میں ہوں صدف دورانی خبر یہ ہے کہ لاؤنگ مارچ کے باعث لاہور کے متعدد پیٹرول پمپس پر کاترول کی قلت نیچی آئل مارکٹنگ کمپنیوں کے بعد پی ایس او کے پیٹرول پمپس بھی متاثر ہوئے ہیں جی ٹی روڈ اور بند روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں پیٹرول کی قلت سے شہری پریشان ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ نیچی آئل مارکٹنگ کمپنیوں سمیت پی ایس او کے پیٹرول پمپس بھی متاثر ہوئے ہیں وزید افصیلہ جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد نواز ہم آئے ساتھ موجود ہیں محمد نواز بتائے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کو آجی پر پیٹرول کی ایدم کی تیاری کی وجہ سے تیاری جو ان کو پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ بزیشتہ روز جو ہے وہ لانگ مارکٹ کی وجہ سے راستے پند ہو گئے تھے اور پیٹرول کے جو ٹینکر ہیں وہ شہر میں تاثر نہیں ہو سکے جس وجہ سے شہر سے مختلف بھی ڈاکے جس میں تیپی روڈ اور سپند ہوڑ کے ڈاکے ہیں وہاں پر تیاری پیٹرول پمپ پر کھتم ہو گیا ہے جس وجہ سے شہروں کو پریشانی کا سامنا ہے پیٹرول پانس مناسب جو پرائیویٹ کامپنیوں کے جو پمپٹ ہیں وہاں پر جو بزیشتہ سامنا ہے بلکہ پی ایس او کے جو پمپٹ ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں جس کے بعد اب جو پیٹرول کی صورتحال ہے وہ معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے جی ٹھیک ہے اب معمول پر آنا صورتحال شروع ہو چکی ہے بہت شکریہ محمد نواز سنگرہ